مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے ہلو جب بلکم ڈو میر چینل گوڈ مانسگ کسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خدہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں تو یہاں ابھی صبح کا ٹائم ہے اور بڑا پیارا ویدر ہو رہا تھا موزز فریش ہو کے ناشتہ کر لیا تھا تو ابھی یہ شام کا ٹائم ہے تو یہاں میں بنا رہی ہوں شمنا مرچ اور آلو ایک بار پہلے بھی میں نے ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں کس طرح بناتی ہوں تو آج میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں اس میں کیا کیا ڈال رہی ہوں بس آپ لوگ ساتھ یہ چنی منی سی ویڈیو آج جو ہے ہمیں شیئر کر رہی ہوں اور موزز کی پیاری پیری باتیں آپ نے سننی آج وہ ریبٹ بنا ہوا تھا صبح سے وہ لے کے پہن کے گھوم رہے ویسے اس نے مو دھویا ہے فریش ہوا ہے ویسے ہی اور سارا دن بس اس کی یہی گیمز چلتی رہی ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ ماما میں نا ریبٹ ہوں ریبٹ ہوں میں نے کہا چلو صحیح ہے ٹھیک ہے بھئی بن جاؤ آپ ریبٹ تو یہ بس ابھی میں نے آلو فری کر لی ہیں شبنا مرچ بھی کٹ کر کے ان کو بھی میں فری کر لوں گی تو جلدی جلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگو ویڈیو میں نظر تو آئی رہا ہوگا میں کیا کر رہی ہوں مسالوں میں صرف ادرک لسترن اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے لال مرچ ہے تھوڑی سی حلدی ہے اور ٹیسٹ کے حساب سے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ نمک لیا ہے تو وہ میں مسالہ ایک ہی پلیٹ میں ایک اٹھا ڈال کے میں نے رکھ دیا ہے مسالہ ڈال لے کے بعد سب سے پہلے میں ڈالوں گی اب اس کے بعد سب سے پہلے میں ڈالوں گی اور ثوڑی دیر بعد پھر میں دم پر Do Him ابھی میں نے اس Bران ہو چکے تھے اب میں نے اس میں مسالہ ڈال دیا ریسپین میں نے آپ لوگومdasہ Romoli نہیں ہی پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی اپنی کسی ویڈیو میں تو جو لوگ میرے بلوگ جو ہے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا اور جو نئے ہیں جو اپنی آج دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو اگر آپ نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں تو اور آپ لوگ سب بتائیں سب کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں پاکستان میں تو بھی اس ٹائم ٹھیک ٹھاک گرمی پڑ رہی ہے یہاں پہ آج جو ہے موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے یعنی کہ اتنی زیادہ ٹھڑ نہیں ہے تو سبزی میری آلموسٹ بن چکی ہے یہاں پہ میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور بس روٹیاں بھی میری بن چکی ہیں تو بس اب ہم کھائیں گے کھانا یہ چھوٹی سی چننی منی سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش رہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں بھی آپ کا اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اپنا بہت سارا کھا رکھیے اور میری سبزی دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے کھانے میں یہ سے زیادہ مزے والی تھی بائی